اسلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوشمدید کہتا ہوں دوستو ہمارے ساتھ آج کی جو اردو کہانی ہے وہ ہے لالچ کی سزا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ دریہ اراوی کے کنارے ایک صاف سترہ گاؤں تھا گاؤں کے لوگ کی تباری کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے تھے گاؤں کے وسط میں چار دوست اکٹے رہتے تھے جن کی دوستی کا چرچہ زبان عام تھا ایک دن انہوں نے دریہ پار کی سیر کا پروگرام بنایا موسم بڑا سہانا بینی بینی ٹنڈی ٹنڈی ہوا چل رہی تھی ان چاروں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ تیر کر دریہ اوبور کیا جب وہ دریہ کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو کافی تک گئے تھے قریب ہی ایک باغ تھا جب وہ باغ میں داخل ہوئی تو انہیں ایک صندوقچہ پڑا ہوا نظر آیا ایک دوست دوڑ کر گیا اس نے صندوقچہ کولا تو اس میں ہیرے جوہرات چھمک رہے تھے چاروں نے فیصلہ کیا کہ ہم آپس میں بانٹ لیں گے ایک بھوک کی شدد سے ان کی آنتیں کل ہوالا پڑ رہی تھی ایک گھر سے کانا لینے گیا انسان کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی وہ چاروں غیر تربیت یافتہ افراد تھے چھوٹے نے سوچا کہ کیوں نہ سارا خزانہ حاصل کر لو اس نے کانے میں زہر ملایا دوستوں کے پاس لے گیا ادھر ان تینوں کی بھی نیت میں پتور آگ چھکا تھا انہوں نے سوچا کہ خزانے کی تین حصے ہونے چاہیے جب چھوٹا دوست آیا تو وہ تینوں اس پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر اس کا برقص نکال دیا اور وہ مر گیا اب تینوں نے جلدی سے کانا کانا شروع کر دیا کانا کانے کے بعد دونوں بے ہوش ہو گئی یعنی تینوں جے ٹھیکے اور توڑی دیر بعد ان کی بھی جان نکل گئی اس طوران خزانہ تلاش کرتے کرتے پولیس بھی وہاں پہنچ گئی کہ رات گاؤں کے سنار کے گھر سے چور خزانہ چورا لائے تھے انہوں نے خزانہ پا لیا ساری صورتحال سے واقف ہو گئے گاؤں میں چاروں دوستوں کی حلاقت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پیل گئی اور جب بیک وقت تینوں کے جنازے اٹھے تو کورام مچ گیا اخلاقی سبق جو فائدے میں کسی کو شریک نہیں کرتا مسئیبت میں اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا